اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ لوگ کو ہارپک بنانا بتاؤں گی جو ریڈ کلر کا ہارپک ہوتا ہے لال والا تو لال والا یا بلو والا جو بھی کلر اس میں ڈالیں لیکن میں آپ کو ریڈ بنانا بتاؤں گی جو بہت زبردست کام کرتا ہے اور ہارپک ہر گھر کی ضرورت ہے کہ واش روم صاف کرنے کے لئے آسانی اور پریشانی جو ہمیں ہوتی ہے کہ ہم تضاب لاتے ہیں یہ لاتے ہیں وہ لاتے ہیں تو کتنا میگا بھی پڑتا ہے اور یہاں پہ میں کچھ ہی پیسوں میں آپ کو بہت ہی کم پیسوں میں آپ کو ریڈ ہارپک بنانا بتاؤں گی اور وہ بھی تقریباً ایک کلو سے زیادہ ہی بنے گا تو یہاں پر میں نے تقریباً تین گلاس پانی لے لیتی ہے اس میں میں نے یہ دو چمچ شیمپو بیس ڈالا ہے جو کیمیکل شوپے آرام سے ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ آپ لازمی لیں دو چمچ شیمپو بیس تقریباً پچاس روپے سے بہت کم پیسوں میں تو لیکن آپ پچاس روپے کا لے کر آ جائیں تو بہت زیادہ آ جائے گا اور اس میں سے آپ دو چمچ اس میں ڈال دیں تو یہاں پہ میں نے یہ تقریباً اور یہ شیمپو بیس جو ہے کافی تھک ہے کیونکہ ابھی اتنی گرمی نہیں آئی ہے کہ یہ جمتا ہے تھوڑا سا تو اس کو آپ پہلے سے ہی پانی میں اگر چاہیں تو بھکو کے رکھ دیں اور جب آپ بنائیں گے تو جب اس کو مکس کریں گے تو یہ آرام سے حل ہو جائے گی کیونکہ اب یہ کافی دیر میں حل ہوتی ہے کیونکہ میں نے اس کو بھگو کے اندرکھا تھا اگر آپ گھریں بنائیں اور ٹائم ہے آپ کے پاس تو اس کو ایک دو گھنٹے پہلے ہی پانی میں حل کر کے رکھ دیں دو تین گھنٹے پہلے ہی اور یہاں پہ میں نے ڈالا سلفونک ایسیڈ یعنی کالا تیل وہ بھی میں نے دو چمچ ہی لیا ہے تو یہ سمجھ لیں تقریباً پچاس روپے میں یہ بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں اور اس میں سے صرف پچاس روپے سے بچا لیں آپ دو چمچ جال دیں اس کے اندر دو چمچ کے قریب تو اس کو ہم دونوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کیونکہ یہ ہمارے بات واشروم کلینر یا ٹائلز کو صاف کرنے مدد دے گا کیونکہ ان دونوں سے ہی بہت اچھے جھاگ بنیں گے اور ہمارے باتروم کی کلیننگ بہت زیادہ اچھی ہوگی جو کڑی سے کڑی جو جراسیم ہوتے ہیں اور ویکٹیریہ ہوتے ہیں ہمارے واشروم کے اندر اور جو کڑے سے کڑے پیلے پیلے دھبے پڑی آتے ہیں جو ہم تیزاب ڈالتے ہیں تیزاب کی ویسے ہمارے ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے اور بہت زیادہ سمیل ہو جاتی ہے تیزاب کی پورے واشروم میں تو وہ آپ نہیں ہوگی اس کے لئے آپ پریشانے ہو تو یہاں پر میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا تو تقریباً دس سے بیس منٹ تک میں اس کو چلاتی رہی ہوں چمچ اور ہی مکس ہو گیا ہے ویڈیو میں میں نے آپ کو نہیں بتایا سکیپ کر دیا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اس لئے تو یہاں پر اب میں لوں گی ایک چمچ ہاف چمچ ٹاٹری کا ٹاٹری ہمارے واشروم کو بہت اچھی طریقے سے صاف کرنے مدد دے گی اور اس لئے ٹاٹری ہم یوز کرتے ہیں تاکہ کیونکہ ٹاٹری کہے بھی ایک سٹرک ایسیڈ ہے جو صفائی کرنے میں مدد دیتی ہے اور کام کرتی اچھا تو بچہ اس کو زیادہ میں چلانا نہیں ہے بس اتنا چلانا ہے کہ یہ حل ہو جائے اور اس کے اندر مکس ہو جائے اور یہ تھوڑا سا جب ہم اس کو تھوڑا دیر چھوڑیں گے رکھیں گے تو یہ ٹرانسپیرنٹ بھی کرتی ہے ہمارے لیکویڈ وغیرہ کو تو ٹرانسپیرنٹ کا کام بھی کرتی تو یہ اس لئے میں ہمیں نے ڈالی تاکہ یہ اور اچھی ہے ہماری صفائی ہو جائے تو بس اس کو ملانے کے بعد اس کو ہم دیمکس کر لیں گے اور اچھا اس بات کا ضرور خیال کی کہے کہ ہاتھوں میں آپ کو گلافز لازمی پہنے ہیں کیونکہ اس میں میں تیزاب کا استعمال کروں گی تو اس میں شاید آپ کو جلن بھی ہو سکتی ہے ہاتھوں میں تو اس لئے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے لال تیزاب جس میں گندک کا تیزاب اور نمک کا تیزاب شامل ہے اور یہ ایچ سی ایل نہیں ہے جو تیزاب ہوتا ہے اس میں تو کافی مطلب ڈینجرس ہوتا ہے اس میں کافی نقصان بھی ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ میں لیں پھر اس میں دھوان اتنا نکلتا ہے کہ آپ کے سانسوں میں بھی جا سکتا ہے تو اس میں کوئی دھوان کوئی پریشانی نہیں ہوگی کچھ آپ کو موپے مارس لگانے دیتے پڑے گی لیکن ہاتھوں میں ضرور پہن لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ملا دیا ہے اور اس کو آپ کو کس طریقے سے لینا ہے شاپ سے آپ کو یہ بول کے لینا ہے کیمیکل کی شاپ سے لال پانی دے دیں جو لال کلر کا پانی ہوتا ہے یہ لال تیزاب تو وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ بھی میں نے صرف تھوڑا ہی پچاس روے کا تقریباً ملا لیا ہے اور یہ ہمارا اچھا خاصا بن جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس کو بس ہمیں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ ہماری شیمپو بیس بھی ساتھ میں مکس ہوتی رہے ہیں اور یہ بھی ہوئی دیکھیں کتنا گاڑا سا اچھا سا بن گیا ہے اور یہ مزید اور جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے رکھ دیں گے تو یہ اور گاڑا ہوتا چلا جائے گا تو یہاں پہ بس مجھے ویڈیو بنانی تو میں آپ کو جلدی سے دکھا رہی ہوں تو آپ گھر میں تسلی سے اور آرام سے بنائیے گا اس کو اور یہاں پہ میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال رہی ہوں میں بس ایسی کلر کے لیے گھر میں بنا رہے ہیں اور کلر کے لیے اگر آپ کو یہ نیمت ڈالنا ہے تو آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں تو بس میں تھوڑا سا ڈارک کرنے کیلئے ویڈیو میں دکھانے کیلئے اس لئے میں اس کے اندر فوڈ کلر شامل کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس کے اندر جھاگ کتنی بن رہی ہے اور یہ سب بیڈی آئی گی جھاگ جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے کافی گھنٹوں کے لیے بوٹل میں ڈال کے تو یہ سب دہاگ بیڈی آئی گی اور یہ اچھا سا ہمارا واش روم کلینر تیار ہو جائے گا بہت ہی زبردستہ اب یہ بالکل ریڈی ہے لفظ پہنے ہوئی ہیں تاکہ آپ اتیاز سے کام کریں اور تاکہ آپ کے ہاتھوں میں کوئی جلن نہ ہو تو یہ تیزاب میں نے اس لئے نہیں دیا تاکہ ہر کوئی تیزاب کو طریقے سے یوز کر سکتا ڈڑھتے ہیں تیزاب سے اور وہ تھوڑا ڈسکی بھی ہوتا ہے اور ہاتھوں میں جلن بھی ہو سکتی اس سے جل بھی سکتا ہے ہاتھ تو یہ ہمارا واش روم کلینر بن کے ریڈی ہو گیا بغیر تیزاب کے اور بغیر کسی ٹینشن کے کہ ہمیں بنانے میں تکلیف ہوتی ہے یا پھر ہمیں بنانے میں ڈڑ لگتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بنائے واش روم کلینر کو تو یہاں پہ ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا سارا اور ہی ہمارا بہت اچھا اور کافی چل سکتا ہے تو یہاں پہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پلیس تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جتنی ہو سکے یہ ویڈیو میری شیئر کریں آگے تاکہ اور لوگوں کے بھی کام آسکے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے نئے دیکھنے والے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور انفرمیٹیف ویڈیو پر جب تک کے لیے اللہ حافظ